اتلا ہونے گا رحمت اللہ دوستو ویلکم ٹو اینا در نیو گلوگ اور بلال مہین یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا دی اب جو ہے وہ یہ کمپنی فارمیشن کے بعد جو ہے وہ کھیل اب دوسرے مرلے میں داخل ہو گیا دوسرا مرلہ کیا ہے کیونکہ لوگ الحمدللہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اپنی ہنڈر پرسنٹ اونڈ کمپنی بنا کر کے سلطنت افرمان میں اور اور اب ان کو ضرورت پڑھئیے گھر کی رہنے کی کھانے پینے کی ایکسپینسز کی ڈیٹیل وہ لوگ لینا چاہتے ہیں کہ کہاں پر گھر لیں کتنا ایکسپینس آئے گا کھانے پینے کا کتنا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر سیونگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے جو امان میں سٹل ہونا چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ساری انہوں نے ترطیب کر لی اب وہ ہجرت کر کے پہنچ گئے ہیں سلطنت افرمان میں دیکھو بھائیو ایک تو یہ کہ جتنے بھی لوگ نئے دیکھنے والے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور دوسرا میری پرانی ویڈیوز جا کر کمپنی فارمیشن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ دیکھ لیں وہ آپ کو پوری ویڈیوز آپ کو مل دائیں گی اور ان کو آپ دیکھیں گے اچھی طرح تو آپ کو پورا یہ ایڈیا بھی ہو جائے گا کہ کمپنی بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیئے کتنے پیسے لگتے ہیں کتنا ڈائن لگتا ہے اب وہ لوگ جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی رہنا کھانا پینا فیملی کے ساتھ تو میں آج جو آپ کو فیزیبیلٹی بنا رہا ہوں بتا رہا ہوں ایکسپینسز کی فیملی ایکسپینسز کی یہاں پر دو چھوٹے بچے پانچ سے سات سال کے بیچ میں اور میاں بیوی کے یہاں پر رہنے کی فیزیبیلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا رہنے پر کھانے پینے پر ٹرانسپورٹیشن پر بچوں کی سکولک پر کتنا خرچائے گا ایک ویڈیو میں پہلے بھی بہت پہلے ڈیٹیل ایک بنا کے ڈال چکا ہوں اب میں آپ کو دوبارے ڈیٹیل دیتا ہوں دیکھیں سلطنت حومان بھی کسی بھی ملک کی طرح جیسے ہوتا ہے کچھ پورش ایریہ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے نارمل ایریہ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے بہت باہر کی طرف ایریہ ہوتے ہیں اسی طرح اس کا محلے وقو بھی اسی طرح سے یہ پورا کا پورا جو کہ پورش ایریہ ہیں وہاں پر رینڈز کافی ہائی ہیں جو کہ اپنا میڈ ٹاؤن ایریہ ہیں جیسے کہ میڈل میں کچھ ایریہ ہیں ان کا رینڈ تھوڑا ریزنیبل ہے اور کچھ جو ایریہ باہر ہیں تھوڑے سے مسکت سے ان کا ریٹ اسی حساب سے کم ہے میں آپ کو میڈیم رینج ایک بتا دیتا ہوں اگر آپ ون بی ایچ کے لیتے ہیں غلا میں عزیبہ میں غبرا میں جو کہ بیچ والے علاقے ہیں ان کے اندر تو ون بی ایچ کے آپ کو ڈیڑھ سو ریال سے دو سو ریال تک اگر بہت اچھا ہوگا سنٹرلائز اسی وغیرہ لگا ہوگا اس طرح کا کوئی ہوگا تو وہ آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو ریال میں ون بی ایچ کے مل جائے گا اگر آپ تھوڑا سا پرانا لیں گے جس میں ونڈو ایسی ہوگا پرانی بیلڈنگ ہوگی سو سے سوہ سو ریال میں بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ کی لگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ الخویر کی طرف آتے ہیں تو سیم وہی بی ایچ کے آپ کو سنٹرلائز والا دو سو بیس دو سو در دو سو پندر آیا سے ملے گا کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ ہائی جاری لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ تو آپ کو بتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی والا چکر وہ بھی یہاں پہ بھی سوٹ ہوا ہوا اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں گاڑی کا معاملہ گاڑیاں یہاں پر سستی ہیں گاڑیاں مہنگی نہیں ہیں آپ نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی میں نے آپ کو دکھائے دار میرا خیال ہے 494 لاکھ روپے میں سنتافی مل جاتی ہے نیسان سنی آپ لیتے ہیں چھوٹی کوئی بھی آپ گاڑی لیتے ہیں جیسے ایکسینٹ ہے سنی ہے یا ٹیڈا یاریس واریس جو سے اگر آپ اس طرح کی پرانا موڈل لیتے ہیں 10 8 9 10 12 12 12 12 1500 کے اندر اندر آپ کو گاڑی مل جائے گی ریالو مانی کی تیل یہاں پر بڑا سستہ ہے پاکستان کے 140 45 روپے کا لیٹر پڑتا ہے ٹوٹل اتنا روپیہ کتنے کی باوجود بھی اتنا ہی پڑتا ہے 239 بیسہ کا پر لیٹر اب آپ حساب خود کر لیجے گا جو بھی calculation پڑتی ہے کیونکہ کسی کو ریال 800 کا پڑتا ہے کسی کو 700 کسی کو 720 کا تو آپ اپنی calculation 239 بیسہ پر لیٹر کی حساب سے کر لیجے گا ایک گمانی ریال میں 1000 بیسہ ہوتے ہیں آپ calculation میں اس میں شامل نہیں کرا اسکول کا میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا ہے انٹرنیشنل سکول ہیں بہت اچھے انٹرنیشنل سکول ہیں انٹرنیشنل بھی ہے اور اس کے بعد آپ انگلینڈ برطانیہ بھی ہے اس کے بعد شویفات وغیرہ اور ایک دو اچھے بڑے سکول ہیں تو اگر آپ انٹرنیشنل سکول میں کرواؤگے تو بچے کی فیس 3500 ریال اومانی سے 4000 ریال اومانی کے درمیان میں بر اینم ہے بارگین کرتے ہیں دو بچے ہوں تو کم بھی سیب لنگ ڈسکاؤنٹ بگرہ بھی دے دیتے بٹ 3000 سے 4000 کے درمیان میں پر پڑھتا ہے پھر یہاں پر مشینری کام کر رہی ہوتی ہے ایمیسی کے زیرے تحج جو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہے اسی کو لے کر کے وہ بنائے گیا اور وہ انٹرٹین کرتے ہیں اپنے لوگوں کو یہاں پر بہت دو بچے ہنڈرڈ ڈیال بگر 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 بچے ڈیال 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 گروسری یہاں پہ سستی گروسری یہاں مہنگی نہیں مطلب آٹا سمجھ لو کہ دو ریال کا مل جاتا دس کلو آٹا دو ریال نورمل والا لیتے ہو بلکل جو بیس والا ہوتا ہے اگر آپ اچھے والا آئل لیتے ہو تو پھر اس حساب سے اس کی قیمت وغیرہ چلتی ہے تو گروسری یہاں پر سستی ہے دو بچوں کے ساتھ میہ بیوی اگر ہیں اچھا مطلب کھانا پینا اگر اپنا کرتے تقریبا بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں جس ان کیس خدا خاص تا امرجنسی بغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ ہسپیٹل انٹرٹین کرتے ہیں لیکن بہت دوائیں بھی ملتا بہت انٹی بیوی انٹی بیوی انٹی بیوی بہت ڈیٹیل میں اتنا ڈیٹیل میں آپ کوئی نہیں بتائے جس ڈیٹیل میں میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پورا سوچ سمجھ کے ساری چیز اپنی کریں آپ کی دوائی بھی ہو گئی اس کے اندر اب آپ کی بن گئی بھائی جان یہاں پر اگر آپ لوکل کرتے گاڑی آپ لائسنس آپ لائسنس آپ چلانے والے اچھے دو سے تین ٹرائی کے اندر آپ لائسنس مل جاتا ہے دو سو سے دائیس سو ریال تقریبا لگتا ہے پھر کلاس لینی پڑتے اس تمہارا بنانا پڑتا ہے پھر خودانہ خاص سو اگر فیل ہو جاتی تو یہ لائسنس کا خرچہ ہوا ہے رہنا کھانا پینا اسکول پیٹرول میں نے آپ بتا دیا پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوتا میں ذرا سوچتا ہوں اگر آپ بھی کچھ سوچ رہے تو کمنٹ میں پوچھے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں کہ آپ بتاؤں لوکل ٹرانس پولٹیشن بھی ہے اگر گاڑی نہیں ہو دیں بہت بہت سسٹم بن گیا مطلب مین روڈ سے آپ مل جاتی ہے کہیں بھی ائرپورٹ جانا ہو آپ چھوڑ دیتی اسی طرح اگر باہر باہر شفٹ ہو جاتے برکہ کی طرف یا سیپ کی طرف یا ادھر سے آپ رووی کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر وادی کبیر کی طرف تو وہاں پر اپارٹمنٹ سستے ہیں مطلب پر پرانی بیلڈنگ میں آپ اتنے رام سے مل جاتا تو باقی یہاں پر سیٹ اپ اچھا ہے بہترین چیزیں ساری سکون ہیں عورت یہاں پر سیکیور ہے پیس فول انوائرمنٹ ہے کوئی لڑائی جھگڑا مکہ پی پی پاپا انفریک بھارن بھی سنائی نہیں روڈ کے اوپر اتنا سکون اور چین ہے تو ٹوٹل آپ کو میں نے ایک اسٹیمنٹ بدایا ہے ڈیڑھ سو پلس پچاس آپ کے تیل کا پلس سمجھ لو ایک سو بیس ریال آپ وہ لگا تقریبا سمجھ لو تین سو بیس ریال اس کے چھوٹے بھی لازیں وہ چھوٹا ہے اس کا ریڈ ہوتا لیکن یہ نارمل میں نے ایک بیس آپ کو بتایا امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے زیادہ شیئر کریں دعاؤں کی درخواست اپنا روپکہ بہت خیال رکھے گا مجھے تین اجازت اسلام علیکوان احمد اللہ وبرکاتہ